فالوینگ نومز اوف ڈس اگریمنٹ جب ہم نے اپنے ملک میں جمہوریت کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جمہوریت اپنی اچھی شکل میں ایک بہترین نظام ہے جس کی بہت سی خوبیاں ہیں تو پھر اس نظام کے چلنے کے لیے جو ضروری شرائط ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے باوجود ہمیں کچھ شرائط کچھ حدود کا لحاظ رکھنا ہے جمہوری نظام میں دسکشن ہوگی تبادلہ خیالات ہوں گے اختلافات ہوں گے اس میں تمام لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ صحیح بات کیا ہے سچائی کیا ہے یقیناً انسانوں کے اندر یہ امکان تو ہوتا ہے کہ وہ کچھ اشخاص سے متاثر ہو جاتے ہیں لیکن اشخاص کے ساتھ افراد کے ساتھ جذباتی تعلق یہ بعض اوقات خطرناک ہوتا ہے اس لیے انسان کو تمام لوگوں کو کہ جو ووٹرز ہیں جو اس نظام کا حصہ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے جذبات سے اوپر اٹھ کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اصل سچائی کیا ہے اور تمام ڈسکشن کا مقصد یہ ہونا چاہیے جمہوری نظام میں کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ صحیح بات کیا ہے مٹ سلنگنگ ڈیفیٹس تی پرپس اف ڈیبیٹس گفتگو میں ڈائیلوگ میں اگر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے لیک پولنگ کی جا رہی ہے ٹانگ کھیجی جا رہی ہے لان تان کی جا رہی ہے تو سارا ڈسکشن کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جمہوریت بدنام ہو جاتی ہے لوگوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور ایسے ایسے ٹینشنز پیدا ہوتی ہیں کہ جن کو پھر ٹھیک کیا ہی نہیں جا سکتا کوئی سیاسی لیڈر اگر ملک میں دوسرے لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کو اپنا ایک اہم مشن بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کے اندر تناؤں اور نفرتیں پیدا کر رہا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہ حیثیت دی جائے کہ وہ لوگوں میں نمائع ہو لوگوں کو اپنے انتخاب سے ایسے ذمہ دار افراد کو سیلیکٹ کرنا چاہیے کہ جو ایک جانب اپنی بات کو مصبت طریقے سے بیان کرتے ہیں دوسروں کی بات کی کمزوری کو نمائع کرتے ہیں مگر حدود کے اندر رہتے ہوئے گندی زبان استعمال نہیں کرتے لوگوں کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتے اور نفرتیں نہیں پھیلاتے یہ ڈس ایگریمنٹ کا اختلاف رائے کا ایک اہم اصول ہے اگر یہ اصول ملحوظ نہیں رکھا جائے گا تو معاشرے میں افراد کے اخلاق بگڑیں گے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے اور نظام میں کبھی بھی خوبی نہیں آسکے گی یہ نظام ہم سب کا نظام ہے اس میں ہم سب شامل ہیں یہ ٹھیک ہے کہ کسی الیکشن میں کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں جیت کراتی ہے لیکن یہ جیت سب کی جیت ہوتی ہے اگر ٹھیک طرح سے تمام معاملات تیپ آئیں اگر ڈسکشن صحیح انداز میں ہو اور الیکشن ٹھیک طرح سے ہو اس میں کوئی بیمانی نہ ہو اس میں سب لوگ اپنے اپنے رائے کا اظہار کریں اور پھر جو فیصلہ ہو اس کو مان لیا جائے لیکن اگر ڈسکشن کا انداز ایک دوسرے پر شدید تنقید اور کردار کشی کا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جو پولیٹیکل رائیولز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں ایک دوسرے کے مددے مقابل ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہونے چاہیے بلکہ انہیں اقتدار کی دور میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ آج اگر ہم حکمران ہیں تو کل کوئی دوسرا ہوگا اور ہم اس فیلڈ کو اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی بہتری درکار ہے ملک کی بہتری ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ پولیٹیکل ایفرٹ ایکٹیوٹی حدود قیود کے اندر نہ ہو جبکہ سب لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی ڈیبیٹ ان کا ڈائیلوگ ان کی ڈسکشن ڈیسنسی کے اندر اندر ہو اخلاقی اقدار کے دائرے کے اندر اندر محدود رہے موسیقی